اسلام علیکم ناظرین میں ہم خیریت سے ہیں امید ہے آپ کی خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسیپی ہے بٹر چکن اس میں ہم تندوری مسالہ بھی بزار کا یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم گھر کا مسالہ یوز کریں گے گھر کی مسالے سے ریسیپی سے ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ چکن لیے یہ دوڑھائی پانڈ کے خرید چکن ہے چکن پریس اس کو پیس بنا لیے اب ہم اس میں ڈالنا ہے یہ ہمارے اس میں مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ سالے مسالے اس میں جائیں گے یہ لسن ادرت ہے پیسابہ یہ بگار کے لیے ہے دالچینی دیس پتہ الائچی اور چویتری ہری مرچے یہ تھوڑا سا فوڈ کلر ہے یہ ٹیماتر پیس ہے یہ ٹیماتر ہم نے خود پیس لیا ادھر میں فرش یہ کریم ہے یہ پیاز ہے اس کو پیس لیا ہے یہ یوگڑ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ بس سمت رکھ اس آبا دو چمچے بلکہ تین چمچے ہم ڈالنا ہے مرچے تین نہیں بلکہ یہ والا سائز ہے بڑا سائز کا یہ ایک چمچہ کا ہے مرچوں کا یہ والا سائز ایک چمچ ڈال لیں ہم نمک پورا بھر کر نہیں ڈال لیں تھوڑا سا ہمارے پہ گرم مسالہ ڈالا ہے ہم نے تھوڑا سا اور ڈال لیں چھٹکی پھر گھر کر گرم مسالہ پیساوا تھوڑا سا لال مرچے اور جا رہی ہیں یہ سپی ریس میں چلی گئیں یہ فور کلر دالنا ہے آپ کی مرضی آپ دانے یہ نہیں ڈالیں لیکن یہ ڈالتے ہیں کیونکہ اگر تندوری مسالہ آپ ڈالیں گے تو آپ نہ ڈالیں کلر ایسے یہ بڑا خوبصورت کلر آئے گا تھوڑا تندوری مسالے کا کلر دیا ہم نے ڈال دیا یہ دیکھئے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس کے اندر خلدی تھوڑی سی یہ ہم نے خلدی ڈال دیا اور اس سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی یوگرٹ یہ دیکھئے تھوڑا سا ہم اس میں ڈال لیں لیمن جوز دو تین چلچے کے سارے آپ ہم اندر ڈالیں گے اب ان کو سب کو مکس کر کا ہم چولے پہ چڑھا دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال لیں تیل بلکل ذرا سا ذرا سا ڈالیں تو ناظرین اترا ہماری چکن صندوری بن رہی ہے ایدھر ہم آئل لال پر اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ہم نے آئل دیا دیا اور اس میں ڈالا ہم نے بٹر اسے ہم اگر الگ سے بٹر ڈالیں گے وہ جل جائے گا اسے ہم نے آئل کے ساتھ اسے ہمارا بٹر ہو رہا ہے اس میں ہم ڈال لائے ہیں سوری سی ڈال لائے ہیں سوری سی ڈال لائے ہیں سوری سی ڈال لائے ہیں اسے ہم آئے ہیں اور اس کی ، سوری سپس حریف borrowed اسے ہم دلیں گے اسے ہم د FAILosure قطتے بڑھو ہی چکن صندوری جائے ہوں اسے اب اگر مسالہ کے دال چکھتے ہیں اسے ہمیں درو کی مسالہ دالometer اس سے mm صندور صندوق ہمیں دال کھچی ٹھپ اور فاترٹ بٹر ہیں یہ ہیں درو سی ڈال رہی ہے یہ ریڈیل لے گئے اسے ہم دالنا ہے مسالہ یہ دیکھیں یہ دو چمچیں ہم دالنا ہے لچن اگرک مکس اور پسارا اس میں دالنا ہی یہ دو پیاز ہم نے پیس پر اپنے گرنڈ کرتے سب کو ہم بھونیے اس میں ایک چمچ دال لیں ہم نمک کیونکہ ہم نے اس میں بھی دالا ہے نمک یہ رہا ہے ایک چمچ نمک دالا ہے ایک چمچ مرچ دال لیں اور اسے اورے دال دی ہم تھوڑا سا پسارا مسالہ دال لیں سب کو ہم بھون رہے ہیں چولا پیس کرتے اس کو ہم بھون رہے ہیں تو اس میں ہم نے دالا ہے نمک مرچ گھنیا گھرم مسالہ کساوہ یہ سب مطالے ہم نے دال دیئے امیم لسہ نگرہ اور اس کو ہم اب دھونتے ہیں اچھے طرح اور ہم نے بھگا ہا کے بٹر اس کا دیئے بعد دیئے ہم توڑا بٹر دال لیں اس کو اچھے طرح پھولیے تھے اور پھر ہم اس میں دالیں گے تماتھا پیس کرتے تو دیکھیں آہیiyim خوری سے ہم اس میں ایک کمل سے کشمیری میرچ دال دیں بے اپlarınıی دیکھیں کشمیری میرچ ایک之 کے ہم بھون رہے ہیں سکھے میں کو دال دیں اب ہماری چکن رڈی ہو رہی ہے اب اس کا ہم ڈال رہے ہیں یوگر اس ہی میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ہمیں چاہیے ہوگا کیا لگی میکس سا پہ سکتے ہیں اب یہ ڈال دیں گے اب یہ ڈال دیں گے کئیر فل وقت ڈال دیں گے کیونکہ یہ پچھلتا ہے کیونکہ یہ پچھلتا ہے یہ ہماری پیاس خود دھون رہی ہے اب ہم اس کا مسالے کو بھی بھونتے ہیں میڈیا ماش کے اور اس کے اندر ہی اٹھے ہوڑنے ہی ٹاماٹر پلس بکھا رہا تو جو خواب سارا یوگرٹ بکھا رہا اسی میں ہمیں بھی آتا پانی ہمیں بکھا رہا تو بکھا رہا تو دیکھیں اس کا ہمیں ڈال دیں گے دیکھیں اس کا ہم ڈال لیا کاجو جو ہم نے پیس کر رکھتے تھے کاجو ڈال دیئے اور چھوڑی سے ڈال رہے ہیں ہم پسوری میتھی ایسے فاسکا مسل کر اس کو دیکھیں پسوری میتھی اور کاجو ڈال دیا ہم نے ہمیں چکر پوری ریٹی ہو جائے ہمیں چھوڑی ہم نے روز کیے چکر گھر کے مسالے میں ہمیں کیے آپ چاہیں تو تندوری مسالہ بزار پر گوش کر سکیں ہمیں چکر پوری یہ دیکھیں اب اس کو ڈال کر در ہم اس میں بھونیں گے اور اسی میں جو ہے یہ پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس مسالے پر اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ناظرین اب ہم اس میں ڈال لائیں کریں اور اس کے بعد اس کو رکھ رہے ہیں تھوڑا سا دمتے یہ ڈال کریں اس کو دمتے رکھیں اس کو پانچ منٹ دمتے رکھیں ٹھیک ہے اب دمتے رکھیں ٹھیک ہے ہم نے جو چکن بنائی تھی اس میں ہم نے کلر ڈالا تھا تھوڑا سا اورنگ تو اس کی وجہ سے یہ کلر ڈالا تھا یہ دیکھیں زبردست ہماری چکن تیار ہوئی ہے بٹر چکن یہ تھوڑا سا ہم اس میں بٹر ضرور ڈالیں گے کیونکہ بٹر چکن بگر بٹر کے مزہ نہیں آئے گا اس میں اندر بھی ڈالا ہے ہم نے اور یہ سرف کرتے میں بھی آپ ڈالیے گا تو اچھا لگے گا اس کے اندر یہ دیکھیں اس میں بٹر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بٹر چکن ہے تو یہ بہت اچھا لگے گا اب اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑی سی کریم اوپر سے اور اور یہ دیکھیں ہم نے گھر میں کودی بنائی یہ ملائی اس کے اوپر یہ ملائی ڈالیں گے بہت ٹیسٹی اور بڑے مزہدار لگے گی اس کے اندر اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا سکاوہ ہرہ دھنیا ڈال لائیں آپ میتھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں میتھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ سکھی سمیل اچھی نہیں لگتی سکھی بھی کچھی میتھی ڈالنا تو یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ہم نے ڈال دیا اس میں یہ ہماری ویٹر سکن تیار ہے لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد پھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اور نئی رسیبی کے ساتھ اپنا قیار لکھئے گا خدا حافظ